واہ جی واہ کلفی آگئی بھئی ہمارے کراچی پریس کلپ میں بڑی پیاری کلفی ملتی ہے بس اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ جمعی ہوئی ہوتی ہے اور بہت سالیڈ ہوتی ہے تو ہماری کلفی کی اس میں بات یہ ہے تو بہت مزدار مگر بہت ہارڈ ہے پتہ نہیں کونسے قسم کے ڈی فریزر سے نکال کے لاتے ہیں پتھر کی طرح ہے اور ایک اور مسئلہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس میں سٹک نہیں ہے اور یہ کسی بھی کلفی میں یہ نہیں کہ اس کی پیکنگ ہی ہے کہ اس کے اندر سٹک نہیں ہوتی اور پس یہ چمچ کو رگڑ رگڑ کے ہی تھوڑا تھوڑا سا نکل سکتا ہے اور یہ کچھ لوگ جو ہیں یہ دیکھیں بڑے مزدادہ مزے سے اس کو توڑ کے پلیٹ میں جو ہے وہ کھا رہے ہیں مگر وہ آرام سے وہ اتنی سالیڈ ہوتی ہے کہ وہ آرام سے ہوتی ہی نہیں ہے ٹوٹتی ہی نہیں ہے اور آپس میں لوگ بات کر رہے ہیں کہ بھائی سکولفی کے ساتھ مسلا کیا ہے اور ایٹس سو دیسٹی تو یہ میرے دوست ہے آسیم اور یہ بھی میرے ساتھ دون میں ہوتے ہیں دون نیوز پیپر میں اور ایرون نے مجھے طریقہ بتایا کہ بھائیا you have to be innovative اور تم اس میں اگر اس میں سٹک نہیں ہے تو تم کانٹا دال دو اور کانٹے کے ساتھ کھا اور م مزے لو تو یہاں پہ کچھ اور لوگ ہیں جو تقریباً کھائی چکے ہیں یہ زیادہ کامیاب پائے گئے کلفی کھانے میں اور انہوں نے کانٹا چمچ جیسے آپ لوگ چاول کھاتے ہیں بڑی تمیز سے کانٹے چمچ کے ساتھ ویسے کھا رہے ہیں تو دائٹ اس آرسو آوے اور ان کی کلفی میں آئی تنک سٹک ان کو کئی مل گئی ہے اور انہوں نے بڑے مزے سے جس جس کے پاس سٹک تھی کلفی کے اندر انہوں نے بڑے مزے سے آئیس کریم کی طرح اسے کھا لیا تقریباً ختم یہ کر لیا بھائی صاحب نے اور مجھے دکھا رہے ہیں کہ اس میں مسئلہ کیا تھا تو اب میں بھی ہمت پکڑ چکی ہوں اور میں بھی اب کلفی جو ہے مجھے سپون کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہے اتی دیر میں کافی میری تھوڑی سی ملٹ ہو گئی تھی سوفٹ ہو گئی تھی تو میں نے کھا لیا چلیں جی آئی ہوپ یو لائک دس بائی بائی یہ جو آپ نے دیکھا جو سلی پریشن جان رہے گی تو میں نے کھا لیا چلو کم جو میرے ساتھ کری بائی بائی